اسلام علیکم دوستو نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ یقیناً سن کر سرکاری ملازمین سوچ میں پڑ جائیں گے پڑتے ہیں ڈیٹھیل کی جانب وفاقی قابینہ کی سیما کامل کو سٹیلٹ بینک آف پاکستان کی ڈپٹی گورنر تقرری کی منظوری لیکن ان کی تنخواب کتنی ہوگی ان کی تنخواہ سن کر کسی کو بھی آنکھوں پر یقین نہ آئے تفصیلات کے مطابق نو تائینات ڈپٹی گورنر سٹیٹ بینک آف پاکستان سیما کامل کی مہانہ تنخواہ اٹھارہ لاکھ ساتھ ہزار روپے مقرر کی ہے اور انہیں گھر کے قرائے کی مد میں ڈھائی لاکھ روپے مہانہ دیے جائیں گے ایکسپریس نیوز کے مطابق ڈپٹی گورنر سٹیٹ بینک کی تنخواہ میں ہر سال دس فیصد اضافہ ہوگا ڈپٹی گورنر سٹیٹ بینک تیرہ لاکھ روپے کی کلب ممبرشپ کے لیے بھی اہل ہوگی ان کے اہل خانہ اور بچوں کو مفت میڈیکل کی سہولت بھی مجیسر ہوگی ڈپٹی گورنر کو دی جانی والی مرات میں اٹھارہ سو سیسی گاڑی اور مہانہ چھے سو لٹر پیٹرال بھی ہے علامہ ذیر ڈپٹی گورنر کے لیے ایک لاکھ ستر ہزار روپے کا موبائل فون خریدا جائے گا بڑی خبر ڈپٹی اسٹیٹ بینک کو بین الاقوامی سفر کے لیے بزنس کلاس کی سہولت مجیسر ہوگی جبکہ چھتیس ہزار روپے تنخواہ پر دو ملازمین بھی رکھنے کی اجازت ہوگی ان کی رہائش گاہ پر بینک کی طرف سے سکورٹی الارم سسٹم اور گارڈ کی بھی سہولت ہوگی وفاقی کابینہ کی جانب سے نئے ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک کی تائناتی کے بعد اسٹیٹ بینک میں ڈپٹی گورنر کی تعداد تین ہو گئی ہے واضح ہے کہ گزرستہ روز وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد سیما کامل کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ڈپٹی گورنر مقرر کیا گیا تھا بڑی خبر آپ کو دیتا چلوں جس کی وجہ سے سرکاری ملازمین کے کان کھڑے ہو گئے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو انفارمیشن پسند آئے گی اور آپ ویڈیو کو لائک کریں گے اور چینل کو سبسکرائب کریں گے ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ